بتائیے گا اب ہاں یہ سامنے آ رہا ہے کہ آیا اب قومی اسمبلیاں جو ہیں وہاں پر بھی انتخابات کروانے کا جواز پیدا ہو سکتا ہے صوبائی اسمبلیوں سے ویڈراؤ کرنے کے بعد یا نہیں اور دوسرا ٹاکنگ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ استیفوں کی جو بات کی جارہی ہے تو جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریکی عدم اعتماد لانے پر مشاورت ہو رہی ہے اس سے کوئی ویڈراؤ ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کا صوبائی اسمبلیوں کو سیو کرنے کے لیے دیکھئے جہاں تک صوبائی اسمبلیوں کی بات ہے تو اسمبلی کی حد تک اب بات کر لیں کے پی کو تو بالکل ناموقع سی بات ہے کہ وہ سیو کر پائیں گے اب جہاں تک رہے گا پنجاب کا تعلق تو پنجاب میں ایک تو سیشن آرڈی چل رہا ہے اور دیورنگ سیشن نو کونفیڈنس کی تحریک جمع نہیں ہو سکتی اس پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی اور اگر اسی سیشن کے دوران یہ اس کی ریزولیشن کے لیے بھیج دیتے ہیں اس اپنی تحریک کرنے کے لیے پھر بڑا مشکل ہو جائے گا اور ایون اگر نو کونفیڈنس کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ نمبر دیکھیں گے تو پیپرس پارٹی اور موم لیگ کی سیچے میں لاکے بھی وہ نمبر پورا نہیں کر پا رہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا پی ٹی آئی جو ہے پوریسنگیشنز دیتی ہے یا اسمبلی اتحریک تو خان صاحب کے بیان سے آمیر صاحب آپ نے کیا اخض کیا کیونکہ ان کا کہنا یہی تھا کہ اسمبلیوں سے کوٹ ان کوٹ نکل جائیں گے تو نکلنے کا مطلب تو ریزگنیشن ہی ہوا نا دیکھئے بظاہر تو ایسی لگ رہا ہے لیکن اگر وہ یہ کرتے ہیں کہ جی اسمبلیاں تو وہ ڈیزول ہو جاتی ہیں تو پھر ایک کونسٹیٹوشنل کرائیس ہو سکتا ہے وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جب اسمبلیاں ڈیزول ہوتی ہیں تو پھر سکسٹی ڈیز فریش اور وہ الیکشن یہ نہیں کہ کوئی دو ماہ کا ہوگا وہ پانچ سال کے لیے ہوگا کیونکہ یہاں پر یہ پورا جنرل الیکشن ہو جائیں گا سفائی سمبلز کی حالتا ہے